مطابق چوکی انچاد خورم چرہاتا سید الحسن پر رشوت لینے کا الزام سامنے آ گیا منصب علی ورد محمد سرور ترخان سکنا خورم چرہاتا نے تحریری درخواست جی پیو حافظ آباد کو دے دی درخواست گزار نے موقف اختیار کیا ہے کہ سید الحسن انچاد چوکی خورم چرہاتا نے مبینہ طور پر پچاس ہزار روپے اور ایک لاکھ روپے بعد میں وصول کیے جھوٹے مقدمے نمبر 2537 میں بے گنا لکھے گئے مبینہ طور پر ڈیٹھ لاکھ روپے رشوت لینے کا الزام متاثرہ شخص نے ڈی پیو حافظ آباد کو تحریری درخواست دے دی اور سید الحسن سے رقم واپس دلانے کی اپیل کی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ حریب شخص کا صرف الزام ہے یا واقعی چوکی انچارج خورم چرہاتا نے مبینہ طور پر باری نظرانہ لیا ہے یہ انکواری مکمل ہونے کے بعد ہی اثر حقائق سامنے آس سکیں گے جبکہ حافظ آباد پولیس میں کریپشن کی کہانیاں عام ہیں اور عموماً ایسے کیسز میں مدائی کو دے دلا کر بٹھا لیا جاتا ہے جڑا سادلہ صاحب نے چوکین چارے جو نے ایس ٹائم خورم چریڑے لگا ہے پہلے سارا جلال پر بٹیاں لگا ہے ایسا ہی ساڑی تین سو دو دی تفریش نے کی تھی ہے اینا سن کیا کہ ایمائیاں جڑیاں انہیں چھوڑ دینا ڈیڑھ لاکھ رپیہ میں نقائد ہے پہلے سا لاکھ دیتا ہے پھر اینا پجاز آزار دیتا ہے اینا معانیون اسے ترے جیل گال دیتا ہے بے گناہ معانیون پھر اسی اینیویسٹیکشن کر آ کے اخراج رپورٹ بڑا یہ ہون سارے کہندہ میں لگتاں باندھنیاں میں توڑ دیاں ساڑے تے مطلب ریٹ کیتیئے ہون سن دباؤ ہوئے لینا چاہدہ ہے چوکی خرم چلیڑا میں لگ گیا ہے ساڑھے دباؤ پینا چاہتا ہے ساڑھی اعلیٰ اکام اگے اپیل ہے کہ سانو انصاف دلایا جائے